مقبر میں جم کی داستہ کے ساتھ میں شارف ابراہیم آپ کا استقبال کرتا ہوں مقبر میں اچھار اپرادیوں کی خبر آپ کو بتائیں گے اپرادی بھی ایسے جنہوں نے پولس کی ناک میں دم کر رکھا تھا انہوں نے اپراد کے لیے ایسی جگہ چنی تھی جہاں وردی کا بھی پہنچ پانا ذرا مشکلی تھا اور جس طرح سے یہ گھٹناوں کو انجام دے رہے تھے اسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے ویر سنگھ مونڈا، راجو پرمانک، دیویندر سنگھ اور لکھندر پوران یہ نام ہے چار شاتر اپرادیوں کے سنا ہاتھوں تھا نا چھیتر میں مچا رکھا تھا آتنگ ویو سائیوں کو لوٹ رہے تھے شاتر ہاتھوں میں بندوق لیے مچا رہے تھے اتپار رنگا ماتھی اور برانڈا کے علاقے میں دیتے تھے گھٹنا کو انجام یہاں پولس کا پہنچنا بھی تھا مشکل ایک کے بعد ایک کئی لوٹ کی گھٹنا ہوئے تھانے میں درج راجو کے سنا ہاتھوں تھانے میں لگتار لوٹ کی گھٹنا کے ماملے پہنچ رہے تھے ہر گھٹنا میں چار آر اوپیوں کے ہونے کی بات سامنے آ رہی تھی ہاتھوں میں بندوق لیے چار اپرادی لوٹ کی گھٹناوں کو انجام دے رہے تھے جگہ تھی جھارکن بنگال بورڈر میں رنگا ماتھی اور برانڈا کے بیچ کا علاقہ یہ ایسا صدورورتی علاقہ تھا جہاں پولس کا پہنچ پانا بھی ذرا مشکل تھا مگر ایک کے بعد ہو رہی لوٹ کی گھٹنا کے بعد پولس نے ماملے کی گمہیرتا کو سمجھا اور کاروائی کے لیے ایک وشیش ٹیم بنائی گئی جال بچھایا گیا اور اس جال میں پھسے چار اپرادی لوٹ کی گھٹنا کی شکایت پر پولس نے کاروائی کی چار اروپی اور چاروں کے چاروں پہنچ گئے سلاکوں کے پیچھے مگر ان کی گرفتاری کے بعد اصلی کھیل کا خلاصہ ہوا اصلی کھیل میں نقلی کے استعمال کی جانکاری پولس کو لگی کیا تھا اصلی کھیل کا نقلی سچ دیکھیں آگے کس ریپورٹ میں چار شاتی راپرادیوں کی گرفتاری کے بعد پولس نے ان کے پاس سے لوٹے گئے سامان نگت اور ہتھیار بھی بارامت کیا مگر زب سامانوں پر جب پولس نے خلاصہ کیا تو پتا چلا کہ یہ شاتر لوٹے رے کھلونے والی بندوق سے گھٹنا کو انجام دیتے تھے جی ہاں بچوں کی کھیلنے والی بندوق موسیقی 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 پیچھے سے اس پر پریسر کرے گا لوگ تاکہ گرل سے کول کے نکل دے نانی تیری مورنی کو مولے گئے باقی جو بچا تھا کالے چو لے گئے نانی تیری مورنی کو مولے گئے باقی جو بچا تھا کالے چو لے گئے نکلی بندوق سے اصلی لوٹ اس گھٹنا کے خلاصے کے بعد اس صرف پولیس حیرت میں نہیں ہے حیرت میں وہ تمام لوگ بھی ہیں جو ان کے شکار ہوئے انہوں نے اب لگ رہا ہوگا کہ ذرا سے ہمت اگر انہوں نے کی ہوتی تو آج وہ پیڑت نہیں بہادر کے نام سے جانے جاتے ہیں موسیقی